جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے اس سیرس 33 میں 10 منٹ اور 26 سیکنڈ پر یہ کہا تھا کہ صلاحہ تو تصویح جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے پڑھنی جائے تھے جبکہ بہت سارے علماء اکرام علیہ حدیث کے ہی اس سے منع کرتے ہیں تو ان کے منع کی کیا دلیل ہے اور آپ کی اجازت کی کیا دلیل ہے ہی دیکھئے جو علماء منع کرتے ہیں ان کے ندیق اس حدیث کی صحت ثابت نہیں ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت عباس حضرت عبداللہ ابن عمر سے دیگر صحابہ اکرام سے مروی ہے ان کے ندیق اس کی صحت ثابت نہیں ہے اور یہ لوگ زیادہ بنیاد بناتے ہیں ماء ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام کو اور وہ لوگ بنیاد بناتے ہیں حضرت احمد الحمبر رحمہ اللہ کے ایک قول کو اس لئے کہ حنابلہ کے ندیق یہ نماز مشروع نہیں ہے لیکن راجح قول یہی ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر اور دیگر امام دارکتنی امام حرط عبداللہ ابن مبارک اور دوسرے بہت سے علماء اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ اس حدیث کی صحت ثابت ہے اس حدیث کی صحت ثابت ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو حدیث صلی اللہ ابو داود میں مروی ہے وہ کہا کہ سندہ جید اس کی سندہ کیا ہے جید ہے اس کی سندہ جید ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر ایک لمبی بحث کی ہے تمام ان روایات کو نکل کیا ہے اور آخر میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اگر مجھ سے بھول نہیں تو وہ رسالہ مشکات المسابیح جو المکتب الاسلامی سے چھپی اس کے آخر میں ہے اور گیارہ صحابہ سے اس حدیث کو نکل کیا ہے کہ یہ حدیث مروی ہے تو میرے نزدی کے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے راجح قول یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے اور اس نماز کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اس کا احتمام کرے واللہ علم اسی سے تعلق ایک پوسٹ بھی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے سے انسان کے صغیرہ و قبیرہ گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے یہ نماز حدیث صلی اللہ علم نے حضرت عباس کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ ہر روزانہ یا ہر جمعہ کو یا سال میں ایک بار یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو یہی اصل حدیث ہے جس ان کے اندر موجود ہے صلی اللہ مدعوت وغیرہ میں یہ ان الفاظ کے ساتھ صحیح ہیں یعنی صغیرہ اور قبیرہ سارے کو نماز ہے اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیح ہے طریقہ کار اس میں جیسے بتایا گیا ہے یہ کلمات پچھتر مرتبہ مندرزل طریقہ پر زائد پڑھے جاتے ہیں دیکھئے نیت بانس ارسانہ کے بعد پندرہ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا طریقہ جو معتمد علیہ ہے وہ جو اہناف بیان کرتے ہیں وہ اس میں تھوڑی سی بھول ان سے ہوتی ہے جو معتمد علیہ طریقہ ہے اور صحیح سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعات میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور صورت پڑھے پھر اس کے بعد پندرہ بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر رکو میں جائے رکو کی تسبیح کے بعد دس بار یہی کلمات دورائے پھر رکو سے اٹھے تحمید کے بعد یعنی سمیع اللہ علی بن حمدہ کے بعد دس بار ان کلمات کو پڑھے پھر سجدے میں جائے تسبیح کے بعد دس بار ان کلمات کو پڑھے پھر سجدے سے اٹھے اور ربی غفر لی یا یہ دعا ہے پڑھنے کے بعد دس بار ان کلمات کو پڑھے پھر دوسرے سجدے میں جائے اور تسبیح کے بعد دس بار ان کلمات کو پڑھے اور پھر سجدے سے اٹھ کر کے جلسے اس طرح طرح بیٹھ جائے یعنی سیدھے کھڑا نہ ہو اور دس بار ان کلمات کو پڑھے اور بگیر اللہ اکبر کہے ہوئے اٹھ کر کے دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور اسی طریقے سے چار رکعتوں میں کرے ایک رکعت میں پچھہتر بار ہوتا ہے ایک رکعت میں پچھہتر بار ہوتا ہے یہ طریقہ علماء کے ندیک زیادہ معتود ہے واللہ عالم یعنی اس میں جو اہم ترین دعا وہ یہی ہے سبحان اللہ والحمدلہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر تو کیسے اس کو شیخ یعنی کوئی زندگ میں ایک مرتبہ پڑھ لے کافی ہو جائے گا دیکھئے ایک بار بھی نہ پڑھے تو کافی ہے یعنی واجب تو ہے نہیں لیکن انسان کی استطاعت پر ہے ہر عبتے میں انسان پڑھ لیا کرے مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرے سال میں ایک بار پڑھ لیا کرے وہ تو انسان کے اپنی استطاعت کے اوپر ہے نہیں کوئی آج پڑھ لے اور یہ نیت کر لے کہ اللہ کے وضل سے اب میرے سارے گناہ ماف ہو گئے تو آگے والے جو گناہ کریں وہ بات کی بات ہے لیکن اب تک تو یہ نیت کر سکتا ہے یہ تو صرف سلات تسبیحی پر نہیں ہے نا یہ تو نماز آپ پڑھئے اس کے اوپر بھی یہ فضیلت وارد ہے کبیرہ کا محفت ہے یہ حج کیجئے اس کے اوپر بھی یہ فضیلت وارد ہے کبیرہ کا مطالق حج کے علاوہ تو اور کہیں نظر نہیں آتے کہ جس پر کبیرہ گناہ مافت ہے حج کے علاوہ تو مجھے کوئی ایسی ہے یعنی ان عبادات میں معلوم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اور بھی معافیت مغفرت کے لیے بہت سے شرائط ہیں ہے گا نہیں اولا انسان کے اندر اخلاص دوسرے یہ ہے کہ اس کے دل میں نہیں چلو اب تو کبیرہ ماف ہو جائے اب دوبارہ کبیرہ کرنا شروع کرتے ہیں جس لئے کہ بہت سے لوگ رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں میں جا رہا ہوں عمرہ کر کے آؤں مرطہ رہے گناہ ماف ہو جائیں گے علا کل حال وہ شروع پائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل واسع ہے اس زمرے بھی تو نہیں آتی حدیث کے جیسے علماء کہتے ہیں سمجھ لوگ اس کے اندر فضیرت زیادہ ہے اور ثواب زیادہ ہے تو سمجھ لوگ وضی ضعیف ہے بھائی یہ اس شرط میں ہے کہ اس کی صحت ثابت نہ ہو رہی ہو جی تو اس کی صحت ثابت ہو رہی ہے بالکل ثابت ہو رہی ہے پھر اختلاف کیوں آگیا ہے بھائی دیکھئے بساوقات اہل علم کے وجہت نظر کے اندر فرق پڑتا ہے امام بن تیمیہ ان لوگوں نے زیادہ بنیاد جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ عام طریقوں سے مختلف ہے اسی لیے میں اس سلخلے میں پڑھنے لگا تو ایسا اندازہ لگ رہا ہے جیسے حجر نے اشارہ کیا کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے سے رجوع کیا ہے بلکہ بہت سی حدیثوں کو وہ لوگ بھی صحیح مانتے ہیں جبکہ اس سے کم اس کے طرق ہیں اور اس سے زیادہ بعض حدیثوں کے در رہ پایا جاتا ہے ان تمام حدیثوں کو حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث ہے اس کی سنت کو دیکھیں تو حافظ زبیر علی زعیب ہی جو دو حدیثوں کو ملا کر کے صحت کے قائل دو ضعیف حدیثوں کو ملا کر صحت کے قائل نہیں ہوتے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے سنت حسن ہے جی حالا کلحال یہ بھی جہت نظر احیل علم کی اس کو اتمنان نہیں ہے نہ پڑھے حالا کلحالی